انسانوں کے نام افزار ریحان مسئلہ عددت ہے یا نکاح کے اوپر نکاح بانی پی ٹی آئی ہمارے سابق کھلاری کی عددت کا کیس کافی حصے سے ہماری عدالتوں میں زیرے بحث ہے دو فیصلے بھی آ چکے ہیں اور ابھی مزید اعلی عدالتوں میں اس کی اپیلیں دائر ہوتی دکھتی ہیں ہمارے میڈیا اور عوام میں بھی اس پر خوب چہمگویاں ہو رہی ہیں کوئی حمایت میں اور کوئی مخالفت میں بولتا دکھتا ہے درویش سے بھی کئی حباب یہ استفسار کرتے ہیں کس کیس کا کیا بنے گا کئی اچھے بھلے پڑے لکھے فہمیدہ حضرات نے یہاں تک کہہ ڈالا ہے کہ آپ تو لبرل ہیں بتائیے کہ ایک مذہبی اور شریع ایشو عددت کو بنیاد بنا کر کیا اس نوع کی سزا سنا بنتا ہے یہ تو سراسل زیادتی اور انتقامی کاروائی ہے طاقتوروں نے اسے اندر رکھنے کا ایک بہانہ تراشا ہوا ہے درویش اکثر یہ جواب دیتا ہے کہ تمنا تو نہ چیز کی بھی یہی تھی اور ہے کہ کھلاری بائی جان جیسے اسلامی چورن بیچنے والے کو سزا کرپشن ثابت کرتے ہوئے دی جانی چاہیے نہ کہ عددت جیسے شریع مسئلے پر بارہا یہ وضاحت بھی کی کہ مصوف کو عددت کے حوالے سے جو سزا سنائی گئی ہے وہ فیل حقیقت ایشو عددت کا ہے ہی نہیں ہمارے آئیلی قوانین یعنی فیملی لاز آرڈینس مجریہ 1961 میں عددت کا مسئلہ بطور تذیر ہے بھی نہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسلمان نماز نہ پڑے یا روزہ نہ رکھے یا بالفرز وہ سور کا گوشت کھالے لحم الخنزیر تو کیا اسے ایسے کسی بھی گناہ پر کچھ سزا دی جا سکتی ہے جواب ہوگا ہرگز نہیں اس دیئے کہ اس میں کسی کے حقوق تو وائلیٹ نہیں ہو رہے ہمارے مسلمان بھائی اس ایشو کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جو جرم سماج افراد یا کسی بھی شخص کے خلاف کیا جاتا ہے اس پر تو جرم کی نوعیت یا سنگینی کے لحاظ سے سزا یا تذیر کا جواز ہے لیکن جو جرم خدا یا مذہب کے خلاف کیا جائے اریجنل اسلام میں اس پر کسی نوع کی کوئی سزا نہیں بنتی ہے ایسی تمام تر خرافات و برات بعد میں تراشی گئی ہیں اس سلسلے میں واضح طور پر حقوق اللہ اور حقوق اللہ کی خلاف ورزی پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تو یہ دوزخ میں ڈالے گا یا سخت سزا دے گا اس سے آگے معاشرہ یا سماج کا یہ قطعی حق نہیں ہے کہ حقوق اللہ یا مذہب کے خلاف جرم پر کوئی سزا لاغو کرے رہے کہ حقوق اللہ بعد ان میں بھی جیسے کہ درویش نے اوپر واضح کیا ایک حد تک رفت ہے جیسے کہ آپ نے دوسرے کا کوئی نقصان کیا ہے تو یہ قابل سزا جرم ہے لیکن جہاں اس کے علاوہ زیادتی ہے مثال کے طور پر کوئی آپ سے حسد یا کینا رکھتا ہے یا نفرت پالے ہوئے ہیں تو اس پر سزا کا کوئی قانون نہیں ہے اس کے بالمقابل بالفض اگر کوئی آپ سے معادہ کرتا ہے کہ میری یہ خدمات صرف آپ کے لئے ہیں لیکن اس معایدے کو ختم کیے بغیر وہ کسی دوسرے شخص سے اسی نوعیت کا معایدہ کر لیتا ہے تو یہ قابل سزا جرم قرار پائے گا مثال کے طور پر آپ اپنی کوئی پراپرٹی زیادتے بیچنے کا معایدہ کر چکے ہیں اب اگر آپ یہ معایدہ ختم کروائے بغیر کسی بھی دوسرے شخص بکر کو یہی پراپرٹی بیچتے ہوئے معایدے کے اوپر معایدہ کر لیتے ہیں تو قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا نہ صرف یہ کہ آپ کا معایدہ سانی باطل قرار پائے گا بلکہ عدالت قانون کے مطابق آپ کو صدا دینے کی مجاز ہوگی اب ہم اصل اشیو پر آتے ہیں بات صرف مذہب کی نہیں ہے عام دنیا داری کے لحاظ سے بھی نکاح ایک معایدہ ہی تو ہے جسے ہماری فقہ میں عقد کا نام دیا گیا ہے یعنی گرہ جس سے مراد کنٹریکٹ یا معایدہ ہے جو دو افراد کے ملنے سے منعقد ہوتا ہے اس عقد کو توڑنے کا نام طلاق ہے اصولاً تو کوئی بھی معایدہ جو دو فریکین نے باہمی رضا مندی سے کیا ہوتا ہے اسے توڑنے یا ختم کرنے کا حق بھی برابری کی سطح پر دونوں کو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے مگر عرب سوائٹی میں مرد کی حصیت چونکہ زور آور یا حاوی فریقی تھی اس لیے طلاق کاک یک طرفہ طور پر مرد کو دے دیا گیا عورت کے لیے البتہ یہ گنجائش رکھی گئی کہ وہ اپنے قبائلی سردار سرپنچ یا فیض مانہ عدالت کے ذریعے کھلا کی اپیل کر سکتی ہے اسلام میں مرد کے حق اطلاق پر تو ایکہ ہے البتہ یہ اطلاق لاغو کب اور کیسے ہوگی اس پر سخت اختلافات صحابہ کرام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں قرآن میں طلاق کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ تین طہر کا ہے یعنی حیث کے بعد پاکیزگی پاکیزگی کے ایام میں طلاق دی جائے حیث کو ہماری زمان میں مہباری بولا جاتا ہے یعنی ہر ماہ حیث کے بعد جب طہر یعنی پاکیزگی ہو ہولی پرافٹ کی زندگی میں اور پہلی خلافت یعنی سید نابو بکر کے دور میں اس قرآنی حصول پر تین طہر یعنی تین ماہ میں ون بے ون طلاق پر عمل درامت ہوتا رہا اس میں شریعت کی منشاہ یہ رہی کہ پاکیزگی کے دوران این ممکن ہے کہ مرد اپنی عورت کی قربت میں آ کر اگلی طلاق سے باز آجے اور رجوع کر لے لیکن خلیفہ ثانی سے نا عمر فاروق نے اپنے عہد میں یکبارگی دی گئی تینوں طلاقوں کو بطور تعدیب شرف قبولیت بخش دیا ساتھ ہی تعدیر کے طور پر کوروں کی صدا بھی رکھ دی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ عورتوں کو طلاقیں دینے اور انہیں عذیت دیتے ہوئے لٹکائے رکھنے میں بہت آگے بھڑ گئے ہو لہذا میں یکبارگی دی گئی تینوں طلاقوں کو قبول اور لاگو کرتا ہوں احناف یعنی فقہ ہنفی کی بنیاد چونکہ سیدنا عمر کے اس تعدیبی فیصلے پر ہے جس کے مطابق یکبارگی دی گئی تینوں طلاقیں فوری نافذ العمل قرار پائیں کوروں کی صدا پر تو ہناف نے چندہ تو جونان فرمائی البتہ یہ آسانی ڈھونڈ لی جس کا اولین مدہ تو طلاق دینے والے مرد کی کھچائی یا تعدیب تھی لیکن بالفعل اس کی ضد حقوق نسوان پر پڑی اب یہ ایشو مسلم پرسن اللہ یا فقہ ہنفی کی مطابقت میں بلخصوص خواتین کے لیے سوانے روپ بنا پڑا ہے ہمارے اس خوبصورت خطہ ہند میں چونکہ مسلم عبادی کے اکثریت ہنفی الفقہ ہے دیو بندی اور بریلوی دونوں بڑے فرقے اسی فقہ سے منسلک ہیں اس لیے یہاں یہ مسئلہ زیادہ پرابلم کرتا چلا رہا ہے کانگس پارٹی چونکہ مسلم ملاؤں کے زیادہ زیرے اثر یا دباؤں میں کام کرتی چلی آ رہی تھی اس لیے وہ اپنے ان علماء یا ملاؤں کو نراض کرنے کا رزق نہیں لے سکتی تھی جبکہ بی جے پی اور مودی سرکار کو یہ کریڈر جاتا ہے کہ انہوں نے ٹرپل طلاق کا دھرینہ ایشو مسلم خواتین کے حمایت میں بازابطہ طور پر حل کر دیا ہے جبکہ پاکستان میں ایشو مسلم فیملی لاس مجریہ 1961 میں ایوب خان نے اپنے جرنیلی روب اور دب دبے کے ساتھ حل کر دیا تھا اگلچہ ہمارے ہنفی علماء کو حنود اس کی طب پر چڑی رہتی ہے مگر ہمارے لبرل سیکلل طبقات کو اس حوالے سے اہل تشی اور اہل حدیث حق دو بڑے فرقوں کی فیور مل جاتی ہے جو قرآنی طریق پر تین طور یعنی تین طلاق کے اصول پر بزید قائم و دائم ہیں اس پس منظر میں شریف موش گافیاں پس منظر میں چلی گئی ہیں اور ہمارے اہناف نے اسے عدد کا نام دے کر باعمر مجبوری قبول کر رکھا ہے وہ اس نبو روزہ یعنی تین ماہ کی طلاق کو اضطرارن یہ کہتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں کہ تین طلاقیں تو یک بار کی لاغو ہو چکی ہیں البتہ مطلقہ کی عدد چونکہ تین ماہ پر محیط فقہ انفی میں بھی مسلم ہے اس لیے اس طریقے کار کو چلنے دیتے ہیں اس کے بالمقابل سے چاہیے ہے کہ کوئی بھی شخص تین چھوڑ پچاس یا سو دفعہ بھی اپنی بیوی کو یک بار کی طلاق بولے یا لکھ کر دے دے ہمارا لاف لینڈ اسے ایک ہی طلاق تصوروں قبول کرتا ہے یوں تین طلاقوں کے اسلوب پر نوے دن کی بندش لازم قرار دے دی گئی ہے اس طلاق لاغو ہی تاب ہوگی جب تین ماہ کی مدت پوری ہو جائے گی اس سے ایک دن پہلے یعنی نانوے دن اگر کوئی خامد یہ کہہ دے کہ میں طلاق واپس دیتا ہوں تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اس طرح اس عورت کا گھر بس سکتا ہے یا بس سکتا ہے ٹوٹنے سے وہ ایسے ہی ہوگی جیسے کہ کسی نو کی کوئی طلاق ہوئی نہیں ہمارے لاف لینڈ نے اس سلسلے میں مزید بندش یہ لگا دی ہے کہ آگے کہیں بھی شادی کرنے سے پہلے اس مطلقہ خاتون کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے طلاق موثر ہونے کا سرٹیفکٹ مطلقہ یونین کونسل سے حاصل کرے اور اس سے نئی شادی کرنے والے پر بھی لازم ہے کہ وہ اس عمر کی تسلی کر لے کہ یہ عورت پہلے والے بندن سے بازابتہ ازاد ہو چکی ہے یہ بندش خود حقوق نصوان کے حق میں ہے درویش نے کئی دھائیوں تک مختلف اصلہ میں ہزاروں طلاقیں دلوائی بھی ہیں اور رکوائی بھی ہیں عدد کے اس مخمسے پر محترم شامی صاحب نے ابتدان درویش سے رجوع کیا تھا تو عرض کی کہ آپ مختلف فرقوں کے نمائندہ علماء کو میرے سامنے بٹھا کر بحث کروا لیجئے ہاں چیز واضح ہو جائے گی محترم ڈاکٹر راغم نیمی صاحب سے بھی تین نسلوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی سوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اس نمر پر کے متعلقہ عدد کی عدد میں اور جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدد میں فرق بالترتیب تین ماہ اور چار ماہ دس دن کا ہے اس طرح جس کا خامد گم ہو جائے اس کی مدت انتظار احناف کے نزیق نوے برس ہے جو ناممکن ہے ایسے امور پر اتحاد ہونا چاہیے جو اب چار برس بیان کی جاتی ہے اس طرح مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کا خامد فوت ہو گیا ہے اس کی عدد چار ماہ دس دن ہے لیکن اگر وہ اگلے ہی روز اس کا بچہ جنم دے تو ظاہر بات ہے اس کی عدد اگلے روز ہی ختم ہو جائے گی یعنی فید نفس سے ہی عدد ایشو نہیں ہے آج کے میڈیکل سینٹیفیکل الٹرا ساؤنڈ کے دور میں جب مہینوں پہلے یہ تک معلوم کا لیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جنسی طور پر لڑکا ہے یا لڑکی حالانکہ موت برہ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ یہ غیب کا اقتی خدای علم ہے جسے سوائے پرولدگار عالم کے کوئی نہیں جان سکتے اس بس منظر میں اپنے پیارے سابق کھلاری صاحب کے نکاح اور بشرا بی بی اور پنکی پیرنی کی طلاق پر آ جاتے ہیں عدالت میں پورا ریکارڈ موجود ہے کہ خامد خاور مانیکہ نے اپنی بی بشرا بی بی کو طلاق دی تھی چودہ نومبر کو جس کے موثر ہونے کی تاریخ اگر اکتیس کے مہینوں سے دو دن نکال بھی دیے جائیں پھر بھی بارہ فردری سے قبل قطع نہیں بنتی ہے اگر خاور مانیکہ صاحب چاہتے تو گیرہ فردری کے روز بھی رجوع کرتے ہوئے اسے واپس لے سکتے تھے اس صورتحال میں یکم جنرلی کو سابق کھلاری اور بشرا بی بی آخر کس حصول کے تحت اقدسانی کر سکتے تھے یہ بہت عام سوال ہے تب تک لاک نامت تحریر کرنے کے بوجود وہ خاور مانیکہ کی بی بی تھی پنکی سہبہ اور عمران خان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نکاح کے اوپر نکاح کیا ہے معادہ کے اوپر غیر قانونی معادہ کر ڈالا ہے جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا نہ شریع نہ قانونی جو سراسر غیر اخلاقی نہیں لاف لینڈ کے تحت گنانا جرم ہے یہ دوسرے کی بیوی کے ساتھ شادی ہے جس کی سزا سات سال قید جس طرح دوسروں کے لیے ہے اسی طرح ان دونوں کے لیے بھی ہے بلکہ نکاح کے اوپر نکاح پڑھانے والے مولوی کو بھی یہ صدا ملنی چاہیے